بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم آج ہم اپنا 10 کلاس کے چپٹر 14 کا نیکس ٹاپکڈ ڈسکس کرنے والے ہیں ٹاپک نیم ہے ہمارے پاس سیکشل ریپرڈکشن پلاٹس دیر سیڈنٹس پچھلے لیکچر میں جو اتنے بھی ہم نے لیکچریز پڑھے 14 چپٹر کے حوالے سے وہ تمام کے تمامتیں اس سیکشل ریپرڈکشن کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے what is sexual reproduction and how flowers perform the process of sexual reproduction in their lives کہ flowers اپنی لائف کے اندر کیسے کمپلیٹ کرتے ہیں یہ process دیکھنے میں اور سمجھنے میں تھوڑا سی tough ہے لیکن آئے ہو آپ توجہ سے اس کو سنیں گے اور تو انشاءاللہ آپ کو اس جلدی سمجھ آجے گا چلے سارٹ ہوتے ہیں word sexual reproduction sexual reproduction کا word یہ اپنے پہلے بھی چپٹر کی ریڈکشن میں بھی پڑھاتا اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سیکشل ریپرڈکشن کے لیے دو جانداروں کا ہونا ضروری تھا اسیکشل ریپرڈکشن کے لیے جب سنگل آرمینیزم میں اپنی گروت کو اپنی جنریشن کو آگے بڑھا آتا تھا بٹسیکشل ریپرڈکشن کے لیے کمپنسری ہے اس کے کریکٹسٹکس میں یہ چیز آتی ہے کہ دو جانداروں کا ہونا بہت ضروری ہے بکوز سنگل ایک پیرنٹ مدر ہوگا ایک پیرنٹ فادر ہوگا تو سیکشل ریپرڈکشن کے لیے دو جانداروں کا ہونا ضروری ہے سیکشل ریپرڈکشن ان پلانٹس میں یہ دیکھیں گے کہ اس پروسس کے اندر پرڈکشن آف گیمیٹس ہوتی ہے یہ کریکٹسٹکس آف سیکشل ریپرڈکشن ہے اور سیکنڈ وان پرڈکشن آف گیمیٹس کے بعد فیوجن آف گیمیٹس ہوتی یعنی کہ سب سے پہلے اس میں سیکشل ریپرڈکشن کے اندر گیمیٹس بنتے ہیں اور بننے کے بعد وہ آپ اس میں ملتے ہیں ایک دخترے کے ساتھ فیوز ہوتے ہیں ایک دخترے کے ساتھ میکس اپ ہوتے ہیں اس کا نام فیوجن ہے اور فیوجن کا جو فیوجن آف کیل ویڈز کا نام کیا جاتا ہے فرٹلائزیشن فیوجن ہے ویڈ اینڈ vẫn سپن کا نام ان دونوں کے ملنے سے جو چیز بنتی ہے ان دونوں کا جو ملنے کا پروسس ہے اس کو نام دیتے ہیں فرٹلائزیشن کا برمی شارہ بھی یہ لیکی مکجوم Nilیاست چیز expectations ایک طور بچ dہا اس کی اپن کی اپنی اپنی اپنگ Sandy سٹ بچgende اپنی 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 گاری Tech اس فارمی اس جو بچوں Wan Kirchные اپنی اپنی اپنے اس اپنی اپنن مکرد جو اس جنرے خور ED یہ دہلے چیز اس خواب بچوں میں مل کر وہاں روز کی جو اپنے گرفت شبیب جوچو اپنے آنڈرڈ گاری Tech ہے جس لنے ڈی آپ garnقی کے مام rapid اس کو ہم نام دیں گے زائی گوڈ اس کو کیا نام دیں گے اس کو ہم نام دیں گے زائی گوڈ کا تو یہ جو پروسس ہے ہمارے پاس یہ اسی چیز کو ہم نے زائی گوڈ کو ایڈ کو سپن کو ایڈ کو اور فرٹلائزیشن کو ہم سیکشل ریپرڈکشن پلانٹس کے اندر سٹڈی کریں گے اس کے علاوہ جو اب سوال یہ ہے کہ پلانٹس کے اندر کوئی اینبلز کی طرح کوئی پروپر ریپرڈکشن سسٹم یا ایکسٹرنل لائک ہیومنز لائک آئینبلز کوئی ایکسٹرنل آرگن نہیں ہوتا تو how they can have the سیکشل پروسس in their lives ان کی لائف کے اندر سیکشل پروسس کیسے پروسید ہوتا ہے چلی دیکھتے ہیں پلانٹس کے اندر سپارم اپ ایک پروڈکشن کے یہ سپیشل سٹڈیز ہوتی ہے کیا ہوتی ہے سپیشل سٹڈیز ہوتی ہے تو یہاں میں سوال ہے کہ پلانٹس پلانٹس کیسے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں پلانٹس کے ہمیں جاتے ہیں پلانٹس تو گھاس بھی پلانٹس میں آجاتی ہیں جو بڑے پودے ہوتے ہیں گلاب کا ہے یا بھول دار پودے ہیں وہ بھی پلانٹس کے اندر آجاتے ہیں اور ہوج جو ڈریز ہوتے ہیں بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں وہ بھی پلانٹس میں آجاتے ہیں تو ہم یہاں میں کن کی بات کریں ہم تمام تینوں کیٹیگریز کی بات کریں ہم یہ بازہین میں رہیں ہم یہاں میں تینوں کیٹیگریز کی بات کریں گے پلانٹس بھوڑی جو ہم نے ان کو تین پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے موسیس فرنس ایک سیڈ پلانٹس یہ تین طرح کی کیٹیگریز ہم ارپاس پائی جاتی ہیں موسیس کون سے ہوتے ہیں فرنس کو کیسے موسیس فرنس جو ہوتے ہیں یہ کون کو دیں جو سیڈ پلانٹس جو ہمارے نورمل مورنیڈ ریجن کے اندر پائی جاتے ہیں نورمل ریجن کے اندر پائی جاتے ہیں جو ہمارے آس پاس جتنے بھی درختہ مسائل سار کے ہیں سیڈ پلانٹس ہیں float کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بیج پیدا نہیں کرتے جو ان میں سیڈ نہیں بانتا پہاڑینا درخت تک ہیں یا موسیس فرنس آجاتے ہیں چلیں سار سار کتے ہیں جو موسیس فرنس ہوتے ہیں انکالے سپرنس جو ہوتے ہیں وہ موٹائل ہوتے ہیں recorded آتا ہے وہ موٹائل ہوتے ہیں سالے انکالی ہوتے ہیں موٹائل، ہم یہ وہ گ Silicon لیکن وہ گب گ краی کچه منتкой لیکن وہ گاراتوں ہے وہ موب کریں گے ایکسل کی طرف وہ تیر کر جائیں گے وہ سوٹ کر جائیں گے ایکسل کی طرف اب اس پروسس کے لیے یہ کس کے لیے موٹیلپی اینڈ سوومنگ کے لیے ان پلارٹس کو موسٹ اینڈ فرنس کو ریوائیڈ решил وورٹر بہن نہیں کہہ سکتے ہیں موسٹ اینڈ فرنس ریوائیڈ وورٹر سوٹی شور پروسس قردم کو سنٹس سنٹس ریپورڈکشن کی لیے بورٹر کی ضروری طورت نگی کو سمنس موسی ڈال فرنس کیا اب بچہ ہماری پاس کون سے سیر brigز پلانٹس ہوتے ہیں سیر پلانٹس ہوتے ہیں دو طاقتوں ہوتے ہیں جمینا سپنج estéب ہوتے ہیں انہوں کو مست мама کے بعد سفر بل spoون ہے رسول بلا لوگ آنndیا جیسے پلانٹس کونس مستب اور ایسے پلاڈ جیسے پلانٹس بن sim لس canon لوگ پل آنے پاس нееجینل کتاب کرنچ پڑا کے ھوڈن paan مسا Viktران مکوس چاہیے جوراق بناتے ہیں کچھ وہ جو فلاوری Ammon پھول کرنچ پڑیقATAKflows پر نائف ہوجین اور اس آمنان پھول کرم بناتے ہیں آیا آپ کث Maine بناتے ہیں کچھ وہ اگلوب عام کچھ یہ بناتے ہیں ہے کچھ براویں پاشتے ہیں اس کے لیوانے پر نام دیتے ہیں آرم منٹ پڑیجا منا department نام İşte multination gives you workflow لائف کے لائف سائکل ہے لائف کیسے جانے پروسیڈ کرتی ہے لائف سائکل دو طرح کے مجھے مочہ پورس ہوتے ہیں پرس پر سپوروا ہائیڈ جنریشن پرس 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 سپورو فائیڈ جنریشن جو ہے اور دوسرا ہمارے پاس ہے جس میں سپورز بنتے ہیں دوسری وہ جنریشن جس میں گیمیٹس بنتے ہیں یہ دو طرح کی جنریشن پلارٹس کی مکمل اٹھائے لائف کے اندروں کی پھر وہ چاہے موسیز ہو پھر وہ چاہے فرس ہو پھر وہ چاہے سیلنگ پلارٹس ہو یا نور سیلنگ پلارٹس ہو جتنے بھی پلارٹس ہو گئے یہاں پہ پلارٹس کی بات ہو رہی ہے کسی ایک کو ریفرنشیئٹ یا نومینیٹ نہیں کیا جا رہا سو پلارٹس سائل سائل کے اندر جنریشن دونوں ہی ہوتی ہے چلی سارٹ بڑھتے ہیں پر اس سپورفائیڈ جنریشن ہم نے پہلے کا ایسی جنریشن اس میں سپورز بنتے ہیں وہ ہمارے پاس سپورفائیڈ جنریشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ سپورفائیڈ جنریشن ہوتی ہے یہ ڈپلائیڈ نیچر ہوتی ہے یہ کیسے ہوتی ہے ڈپلائیڈ نیچر آپ نے ڈپلائیڈ ایک بھی انốngائی طلاب ہے اور جنرہ پر رنتس کے اندر ایک بڑھا ہے آپ نے بدھا کہ سیل ایسیہ ایسے سیل جن میں نوکلیس یا کروموزوزوز بیر فم میں ہوجود ہوگا وہ ہمارے پاس دپلائیڈ سائل ہوتی ہے اور جن میں اس لب سپورفائیڈ سائل ہے سپورفائیڈ میں اس سپورفہ جنرے شروعہ گیا ہے آپ نے پانی ایک بھی بھی انہوں نے دیکھا ہے اس میں دیکھا کہ جنریشن ہوتی وہ ڈپلائیڈ ہوتی ہے اور سپورٹ بناہتی ہی سپورٹ پیدا کرنے والی جوللیشن ہوتی ہے اب اگر آپ فاریڈ سا میریشن ہوں تو فی ماریڈ سپورٹ بنائیں گی ہے کیسے منائیں گی یہ مائیوز واستی کے ذریعے سے کسی ذریعے سے بنائیں گی مائیوزززن کے ذریعے سے ان میں سپورٹ بنائیں گے اور جو ہے غیرمیٹفار ژیونیشن ہوتی ہیں ان میں یہ ہے گخوٹ ہوتی ہے کہمیریڈ منتے ہیں یہ گخوٹych باتتے ہیں کس کے ذریعے سے ہماری ٹاوسس کے ذریعے سے ٹھیک ہے جی اور اب دوسری بات کرتے ہیں جو سپورو فائٹ جنریشن ہوتی ہے جو دومینٹ ہوتی ہے دومینٹ کا مطلب اس کا جو لیون ہوتا ہے یہ جو سائز ہوتا ہے وہ لارج سائز ہوتی بڑے سائز ہوتے ہیں نیسٹ کیے سٹاپ کرسکے ہم یہاں میں بھی بات کر رہے تھے اس قروفہ ڈیشن کی ہمكن کہ وہ ہوتی ہے کامیلو لڈیشن کیوں استقین آپ کو ج näڈور سپورہ ڈیگر کیون مورد اچ Containими��وں میں بکرد کرسکوں بات کرسکے زین آخر چاہے آپ خور موسیس جبکہ گامیٹو فائٹ جنریشن میں گامیٹس بنتے ہیں by the process of mitosis جو سورو فائٹ جنریشن ہے وہ چونکہ ڈیپلائیڈ ہے ڈیپلائیڈ ہونے کے ساتھ وہ جنریشن دومینٹ ہوتی ہے مطلب وہ بگ ان سائز ہوتی ہے وہ لارج ان سائز ہوتی ہے اس کو پروڈکشن کے لیے یا اس پروسس کو اس کے سائیکل کے لیے زیادہ time required ہوتا ہے as what we have to گامیٹو فائٹ جنریشن because that is applied and half in nature that is applied and also recessive and small in size وہ applied ہے applied ہونے کا مطلب half ہوگی time بھی کم ہوگا size بھی کم ہوگا تو وہ recessive ہوتی ہے small in size ہوتی ہے جو پروڈ سائیڈ کے سب next important چیز ہے سپورو فائٹ کی وہ یہ ہوتی تھی independent جو سپورو فائٹ جنریشن ہوتی ہوتی ہی independent ہوتی کسی پہ depend نہیں کرتی but گامیٹو فائٹ جنریشن always depend upon سپورو فائٹ جنریشن گامیٹو فائٹ جنریشن dependent ہوتی ہے اور وہ depend کس پہ کرتی ہے سپورو فائٹ جنریشن کیوں سپورو فائٹ جنریشن میں applied ہوتی ہے کہ آگے meiosis کر کے applied gametes بناتی ہیں یہ کیا منا تھی applied gametes بناتی ہیں یہ applied gametes میں وہ آگے دوبارہ سے ملتے ہیں mitosis کرتے ہیں اور دوبارہ سے applied ملتے ہیں دیکھئے ہم نے کہا کہ وہ gametes بنتے ہیں sporofائٹ جنریشن sporofائٹ جنریشن آگے میں واپس جنریشن یہ دونوں سے آپس میں فیوز ہو گے بائرہ فیوزن ویہاں zygote زائی کوڈ کیا آپ کر deployed ہوتا two able because applied ہوتی ہے xl کیا ہوتی ہے applied ہوتی ہے sperm t کیا ہوتی ہے applied ہوتی ہے جنریشن ورنائے یہ diploid ہاپنے repeat کریں گا mitosis میں because terlave mitosis ہی منتی ہے پہلے یقین به سپر جو دیپ لائل یہ بات کاف всё بہت ہے پیلے ہم نے گمیٹس بنائی Gusteau س پاست کر آئے ڈیپ لائے کو لائے کو تعمل کر گوなく ہمارے کے لائے کو لائی خوبانفوڑ دیرفن لائے کو جپسکل علیہ دسلس میں بہت کے لائے م french میں قیمائی قام لائے کو سمتب کر وسکل علازہ امی scene نائے پسکل علازہ آن اس گر لائے کے لائے جانشن ایک جنریشن اپنے آپ کو دوسری جنریشن پر کنورڈ کرنے گا دیکھیں ذرا سائٹل کے ادر سائٹل کے آپ احساس مکرد ہے کہ سپورو فائد جنریشن ڈپلائیڈ ہے یہ ڈپلائیڈ جنریشن جو ہے ہم مئوسس کے ذریعے سے سپورز بنائے گی جو آپ نیشن پر ہیپلائیڈ ہوگی یہ ہیپلائیڈ سپور اگر ایک گامیڈو فائد جنریشن میں کنورڈ ہوگی یہ جو ہم نے بات یہاں پہ کی یہ پروسس ہم نے یہاں پہ کیا مائٹوسس کرنے کے بعد یہ گامیڈز بنائے گی میل گامیڈز اور فی میل گامیڈز میل گامیڈز اور فی میل گامیڈز جو آپ اس میں دوبارہ ہیوز ہوگے ہیوز ہوگا تو زائیگور بڑائے گے اور زائیگور ڈپلائیڈ ہوگا ڈپلائیڈ جنریشن میں زائیگور کی دوبارہ سے ڈپلائیڈ سپورو فائد جنریشن کو پیدا کردے گی یہ ہمارا کونکہ لیکھ انٹروڈکشن تھا سیکشوالی پروڈکشن ہے پلاورٹس کے حوالے سے پلاورٹس میں کیس طرح سے سیکشوالی پروڈکشن ہوتی ہے نیسٹ ہم ڈسکس کریں گے جو سیکشوالی پروڈکشن ہے یہ پلاورٹس کے اندر کیسے پوشیر ہوتی ہے آئے ہوں گا آج کیا لیکچر سمجھ آگیا ہوں گا اس حوالے سے کچھ پوششن یا کنفیوجن ہو آپ مجھے ورسپ کر سکتے ہیں جزاک اللہ